اسکار دوستو آپ جو ہماری پیاج دیکھ رہے ہو یہ تین دن پہلے تک بلکل ایک دم سوست تھی ہری بھری تھی اور بڑھیا طرح سے اس کی جو گروتھ ہے نا وہ چل رہی تھی اس کا اندر بیماریاں تھی وہ بھی ہم نے کنٹرول کر رکھی تھی اور اسٹریس سے بھی پیاج کو کہیں نا کہ ہم نے بچا رکھا تا ابھی یہ لگ بگ 56-57 دن کی ہماری پیاج ہو چکی ہے ہائی بریڈ ویرائٹی لگا رکھی ہے ہر سال جو ہم لگا تیار ہیں لیکن آج ہم نے آکے دیکھا تین دن کے بعد تو بلکل ہمارا کھیتے نا ایک دم اجڑا اجڑا دکھائی دے رہا ہے اس کے اندر جو ہر اپن آج سے تین دن پہلے تھا وہ اب نہیں رہا اس کے اندر جو فالر جو پتیاں اس کی جو اوپر کے طرف چل رہی تھی ایک دم سیدھی تھی وہ اب اس طرح سے یوں موڑ رہی ہے اور اپنے ان فالروں کو ان پتیوں کو یوں ہٹا کے دیکھا تو اس کے اندر تھر تھرپس ہے نا اس کا جبردست اٹیک ہمیں دکھائی دیا ہمیں یہ اندیسہ پہلے لگ چکا تھا کیونکہ ابھی تین چار دن سے موسم بلکل خراب چل رہا ہے کبھی اومس ہو جاتی ہے کبھی ہوایاں رکھ جاتی ہے کبھی پورا ادیسہ سے ہوایاں چلنے لگ جاتی ہے کبھی بادل بن جاتا ہے اور یہ جو موسم ہوتا ہے اس موسم کے اندر تھرپس جنم لے لیتی ہے اور تھرپس کا جو اٹیک ہے نا بہت تیجے سے بڑھ جاتا ہے ساتھی دوستو اس ٹائم پر دوسری جو بی بیماری ابھی پیاج کے اندر دکھائی دے رہی ہے جھڑشا اس کے اندر جو یہ پتیاں ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں اب ایک طرح سے جھڑستی سی جا رہی ہے مطلب اس کے اندر جھڑشا ٹائپ کا دکھائی دے رہا ہے اجڑی اجڑی پیاج دکھائی دے رہی ہے تو دوستو اگر آپ کی پیاج بھی اس ٹائم پر انہی سب سمجھیاں سے جوج رہی ہے تو آپ نشچنت رہیے چنتہ مت کیجئے میں آج آپ لوگوں کے ان سبھی بیماریوں کا ایک سنگل سوٹ سمادھان بتا د یہ سبھی جو بیماریاں ہیں نا وہ بلکل ختم ہو جائے گا اور ساتھ ہی اگر آپ کی پیاج کی فصل ساٹھ دن سے پار ہو چکی ہے ستر اسی نبیہ سو دن کی ہو چکی ہے اور اس ٹائم پر آپ کے کند کا جو وکاہ سے وہ اچھے سے نہیں ہو رہا ہے مطلب جو سائز ہے نا وہ اچھے سے نہیں بن رہا ہے تو بھی آپ نشچنت رہیے میں آج آپ لوگوں کے اس ویڈیو کا مادھیم سو وہ سبھی جانکاریاں دے دوں گا جس سے آپ کا جو اتپادن اب کی بار بڑھیا سے بہترین نکلے تو نمسکار میں ہندر پال یادہ سواگت کرتا ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل دیش کی جانا ہماری کسان چینل پر جتنے بھی کسان بھائی ہماری چینل پر نئے آئے ہیں جن کسان بھائیوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ کرپیا چینل سبسکرائب کر لیجی ویڈیو کو لائک اور زیادہ زیادہ سیار کیجئے تو سب سے پہلے اپن بات کرتے ہیں دوستو پیاج فصل کا اندر مارچ اور اپریل جو مہینہ ہوتا ہے اس کے اندر سب سے زیادہ کوئی بیمار اگر پیاج فصل کے اندر آتی ہے یا کسانوں کو سب سے زیادہ کوئی کیٹ پر حسان کرتا ہے تو وہ تھرپس کرتا ہے اور تھرپس کا نیانتر اگر اپن سمعے رہتے کر لیں تو بڑی آئے ہیں اگر ہم نے اس کے اندر تھوڑی سی بھی لاپروہ برد دی اور تھرپس ہے وہ اس کے اندر ان پتیوں کے بیچ میں اور وہ نیچے چلی گئی تو پھر اس کو کنٹرول کر پانا ناممکن ہو جاتا ہے پھر چاہے آپ جتنے چاہے مہنگے مہنگے اور بڑے بڑے ٹیکنیکل اس پھر بھی وہ کابو میں نہیں آتی ہے اگر آپ کی فصل ساٹھ دن کی ہے ستر دن کی ہے اسی دن کی ہے تو آپ کوشش کیجئے جو آپ سیچائی کر رہے ہو نا وہ نیچے فلڑ کی بجائے آپ سپرنکلر سے سیچائی کیجئے اگر سپرنکلر سے آپ سیچائی کرو گے تو جو تھرپس کا جو ڈر ہے نا وہ پچاس پرسینٹ تک کم ہو جائے گا کیونکہ جب سپرنکلر سے پانی اوپر آکے پڑے گا نا ان کی گوب کے اندر ان بیچ کے اندر ان پتیوں کے اوپر تو جو تھرپس ہوں گے یا جو بھی کوئی رسچو سکیٹ ہوں گے نا وہ نیچے جمین کے اندر جھڑ جائیں گے نیچے گر جائیں گے اور جب آپ اس کے اندر سپری کرو گے تو جو آپ نیچے سے فلڈ ایریگیشن کر رہے ہو اس کی تلنا میں پچاس پرسینٹ تک کم آپ کی جو انسیکٹی سائیڈ ہے نا وہ اس کے اندر لگنے والی ہے جب آپ کے کند کا وکاس اچھے سے ہو جائے یا پھر آپ یہ سوچو کہ بس اب 20-25 دن میں ہم پیاج کی اکھڑائی کرنے والے اس کی ہارویسٹنگ کرنے والے تو کہیں ایسا نہ ہو آگے جب اپن اس کو سٹور کریں گے تو وہ خراب نہ ہو تو اس لیے آپ جب آخری عوستہ ہماری پیاج کی ہو لگ بھگ 20-25 یا 30 دن پہلے آپ سپرنگلر سے سچائی بند کر دیجئے اور نیچے سچائی کیجئے اب اپن بات کرتے ہیں اس کے اندر ہمیں اس ٹائم پر کون سی سپری کرنی چاہیے ویسے کر ہمیں اب ہماری جو فصل کا اندر تھریپس آ رہے ہیں اس تھریپس کو اپن کس طرح سے کنٹرول کریں تو میں آپ لوگوں کو تین چار ٹیکنیکل بتاؤں سب سے پہلے میں بتاؤں گا آپ کو بلکل ہڑ کے ٹیکنیکل جو کم پیسے کہاتے ہیں اگر آپ اس کو صحیح ماترہ میں لیتے ہو اور صحیح پانی کی ڈوج لیتے ہو اور دھیرے دھیرے سپری کرتے ہو کیونکہ اس ٹائم پر جب ہماری پیاج کی فصل اب 60 دن کی یا 60 دن سے اوپر ہو چکی ہے تو اس کا جو سائز ہے وہ بھی کافی لمبہ ہو چکا ہے اور جب تھریپس لگ جاتی ہے تھریپس لگنے کے بعد اس کے اندر جو بیچ میں آپ دیکھ رہے ہیں انہیں گوب ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں بند ہو جاتی ہے اس طرح سے جب یہ پتیاں آپس کے اندر یوں گوڑ جھٹ کھاتی ہے کیونکہ تھریپس تو پائی جاتی ہے جو بلکل ایک دم اس کی گوب ہوتی ہے جہاں سے یہ کچھی ایک دم نئی فالر جو نکلتی ہے نئی پتی جو نکلتی وہاں پہ تو یہاں پہ جو ہماری انسیکٹ سائیڈ جو بھی کیٹنا سک اپنی سپری کر رہے ہیں وہ نہیں آ پاتی ہے اور اسی کاران سے تھریپس ہے نا وہ کنٹرول ہر ایک کسانوں سے نہیں ہو پاتی تو اپن کو دوستو یہ کرنا ہے کہ ایک تو جو ہم پان پانی لے رہے ہیں پانی کے ماتر آپ بڑھا دیجی جہاں پہلے آپ سو لیٹر پانی ایک اکڑکندر لگا رہے تھے ابھی آپ کو ڈیڑھ سو لیٹر پانی لینا ہے اس کے علاوہ جیسے گو دھانوں طور پر ہم نے پرفون فوس سائپر میتھرین ہم نے سو ایمل پریکڑ کے حساب سے سپری کیا تو ابھی اپن کو ایک سو تیس ایمل یا ڈیڑھ سو ایمل لے لینا کیونکہ پودھانے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اب بات کرتے ہیں کون کون سے جو انس کون فوس سائپر میتھرین کا جو کومبینیشن آتا ہے پروفیک سوپر ہے یا پھر پولٹرین ہے بہت بہت بڑھیا ہے کم پیسو کا اندر آتی ہے اس کے ساتھ آپ ایسیٹا میپریڈ لیجی اور اگر آپ کے کھیتوں کو اندر بہت زیادہ تھریپس دکھائی دے رہا ہے اور آپ نے یہ اسپری کر لیا پھر بھی کنٹرول نہیں ہو رہا آپ اس میں لیمڈا بھی ملا سکتے ہو یہ اگر ملا کے آپ اسپری کرو گے دھیر دھیرے اسپری کرو گے پوری آپ پانی کی ماترہ رکھو گے پ تو نشچی طور پر آپ کے کھیت کا اندر چاہے جتنی تھریپس ہو وہ کنٹرول ہو جائے گی ہم نے کر کے دیکھی ہوئی ہے اس کی ایک سپری ہم نے آج کی اور اگلے پانچ یا چھٹے دن ہم اس کی دوبارہ سے سپری کر دیتے ہیں ریپیٹ کر دیتے ہیں تو نشچی طور پر چاہے جتنی بھی تھریپس آپ کے کھیتوں کا اندر لگی ہو وہ ختم ہو جائے گی پودھے کا اندر سے جتنی بھی نئی فالر نکلے گی نئی پتیاں جو نکلے گی وہ ایک دم سوست اور ہری بھری نکلے گی اس کے علاوہ آپن بات کرتے ہیں کچھ اور دوسرے ٹیکنیکل جن کے ریجلٹ ہے نا وہ آپ کو ڈیفینیٹلی ملیں گے ہی ملیں گے تھوڑا ہی مہنگے ضرور پڑتے ہیں چونکہ میں شروعات کرتا ہوں دوستو کوئی بھی حل کا ٹیکنیکل سے کیوں کہ اگر شروعات میں ہی اونچے اور زیادہ بڑے ٹیکنیکل دے دیں گے تو اس سے کیا ہے کہ جو فصل ہے نا ہماری یہ فصل کا اندر جتنے بھی کیٹ لگے ہوئے ہیں ان کا اندر وہ ریجسٹنس پاور بن جاتی ہے ان کے خلا اس کے اندر آپ کو چالیس پرسنٹ فپرونیل چالیس پرسنٹ امیڈا کلوروپیڈ کا جو کومبینیشن آتا ہے پولیس آتی جو گھڑا کیمیکل کی یا پھر بائر کے لیسنٹ آتی ہے اس کو بھی سپری کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ جو بائر کمپنی کا جمپ آتا ہے جس کے اندر اسی پرسنٹ فپرونیل ہوتی ہے اس کی بھی سپری کر سکتے ہو آپ اس کے علاوہ آپ اپنے خیتوں کے اندر ڈیلیگیٹ یا پھر ٹریسر جو آتا ہے ان میں سکوئ بھی آپ ایک لی لیجی اس کے ساتھ آپ نیموئل ملا لیجی اس کا سپری کر دیجی ڈیفینیٹلی آپ کے خیتوں کنجلو تھرپس ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی رہی بات دوستو اس کے اندر جو جھوڑسا ابھی اس ٹائم پر جو جھوڑسا آ رہا تو جھوڑسے سے اپنی فصل کو کس طرح سے بچائیں جھوڑسے آنے کے دو کارن ہوتے ہیں ایک تو یا تو آپ کی فصل کے اندر فنگزینیت بیماری جیسے کہ پرپل بلوچ ہے یا پھر اور کوئی فنگز فنگزینیت بیماری ہیں اس کی وجہ سے جھوڑسا آئے گا جیسے اس کے اندر جو یہ کلوروفیل تھا نا وہ سبھی رسوسا کیٹوں اس کو چٹ کر چکے ہیں اور جیسے ہی پودے کا اندر جس بھاگ کے اندر کلوروفیل ختم ہو جائے گا ہر اپن ختم ہو جائے گا وہیں سے پودہ یا پودے کے جو یہ پتیاں ہیں وہ سوکھنی سٹارٹ ہو جائے گی اور وہ ہمیں باہر سے لگے گا جیسے جھوڑسا آ چکا ہے اس کے اندر کوئی فنگزینیت بیماری آ چکی ہے تو اس کے بچ جاؤ کے لیے ہمیں اس ٹائم پر اسی سپریے کے اندر یا پھر آپ الگ سے بھی سپریے کر سکتے ہو اپن کو کچھ فنجیسائیڈ کی سپریے کرنی ہوگی جس کے اندر اپن کو ٹیبو کونازول ٹرائی فیلوکس سٹروبین نیٹیو ہو لے سکتے ہو آپ یا پھر آپ ٹیبو کونازول اور ایجوکس سٹروبین جو اڈامہ کے کسٹوڈی آتی وہ لے سکتے ہو میں آپ لوگوں کو وہی ٹیکنیکل بتا رہا ہوں دوستو جو اس ٹائم پر کام کریں گئے ہیں تو آپ اپ پروپین ایب بھی کر سکتے ہو کاربین ایجم مین کو جیب بھی کر سکتے ہو یا پھر آپ میٹل ایجل مین کو جیب بھی کر سکتے ہو لیکن جو سب سے بہترین ہے نا فنجیسائیڈ کا اندر میں انہی کو ریکمینڈ کر رہا ہوں اس ٹائم پر تائم پر آپ یا تو نیٹیویں لے لیجئے ایم سٹر ٹوپ لے لیجئے کیسٹوڈیا لے لیجئے یا پھر پی آئی کمپنی کے ویسمہ ٹی اکر آپ وہ لے سکتے ہو یا پھر آپňانٹ کا، دھانو کمپنی کی لسٹر آتا ہے وہ لے سکتے ہو ان کے علاوہ آپ کرسٹل کا کوپلوٹ آتا ہے وہ لے سکتے ہو یا پھر آپ خالی، خلی، قیو ، ہماری فسل کو سٹیس سے کچا ہے ان اس کے کو آپ لے سکتے ہو یا پھر آپ اس اب یون آتا ہے وہ لے سکتے ہو اگر آپ یہ سپری کرو گے تو دیفنیٹلی آپ کی پیاج کی فصل ہے نا بلکل ایک دم ہری بھری ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں دوستو جو اس کند کا جو وقاس ہے نا وہ اب اس ٹائم پر ہم کیسے کریں تو دیکھیں اگر آپ کی پیاج کی فصل ابھی ساٹھ ستھر دن کی ہے ابھی آپ سچائی کر رہے ہو تو سچائی کے اندر آپ ڈی اے پی ڈال دیجی چاہی کرنے کے بعد پھر آپ اس کے اندر کیلسیم نائٹریڈ ڈال سکتے ہو وید بورون وڑا یہ ڈالنے کے بعد دوستو اب بات کرتے ہیں اس کے اندر اوپر سے ہمیں کون سی سپری کرنی چاہیی تاکہ ہمارے جو کند ہے نا اس کا اچھے سے وکاس اور اس کے اندر جو کند کی کوالٹی ہے نا وہ ساندار ہو آگے جا کے پھر اسٹوریز میں بھندارن کے اندر پروبلم نہیں آئے اس کے لئے آپ کو اس ٹائم پر این پی کے جیرو باون چونتیس کا سپری کر دینا ہے اسی کے ساتھ آپ بورون لے سکتے ہو جیرو باون چونتیس کے اندر جو باون پرشنٹ فوس پھورس ہوتا ہے اس پیاج کو موٹا کرنے کے اندر سہائق ہوگا دوسرا اس کے اندر جو چونتیس پرشنٹ پوٹاس ہوگا نا وہ ایک تو بیماریوں سے لڑنے کی چھمتا پودھے کے اندر وکشت کرے گی ساتھ ہی اس کی جو کند کی کوالٹی ہوگی نا وہ بھی ساندار ہوگی اور اس کے علاوہ جو ابھی میں نے آپ لوگوں سے انسیکٹی سائیڈ اور فنجی سائیڈ بتائیں ان کا آپ سپری کر دیجئے آپ کی جو پیاج کی فصل ہے نا دس بارہ دن کے اندر آپ دیکھو گے بلکل اس کے اندر اے پرتیاسی طرح سے آپ کو پینام دیکھنے کو ملیں گا اگر آپ کو ہماری بتائی ہوئی جانکاری بڑھی ہے لگی تو کرپیا ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو زیادہ زیادہ دوسرے کسان بھائیوں تک شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے دھنیواد